بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاپ نام سے جو نہائی تھی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا عنوان بہت ہی دلچسپ ہے آج ہم رنگوں کو پہچاننے اور ان کے نام لکھنے کی مشک کریں گے اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو بچوں کا پسندیدہ مشکلہ ہوتا ہے تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی سلائیڈ میں کیا ہے پہلا رنگ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے پیلا پیلا رنگ جس کو آپ انگریزی میں ییلو کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پیلا پیلا پییے پی لاملیف لا پیلا ٹھیک ہے تو رنگوں کے نام میں جو ہم پہلا لفظ جو ہے پہلا رنگ جو ہے وہ ہم کون سے اس کی مشکل کرنے جا رہے ہیں پیلا پییے پی لاملیف لا پیلا اچھا اب یہاں چھوٹی ہے استعمال ہوئی ہے اس لیے کہ پیے پی ای کا ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے ای کا جو ہے آواز آ رہی ہے تو لفظ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے پییے پی لاملیف لا پیلا ٹھیک ہے تو یہ چار حروف سے مل کے بنے گا پیے پی لاملیف لا پیلا اس میں پی چھوٹی ہے لام اور علیف کا استعمال ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا پیے پی لاملیف لا پیلا اور یہ رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ انگریزی میں ییلو کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو پیلا کہتے ہیں جی اس سلائٹ میں دیکھیں جب بھی آپ کوئی تصویر جو ہے وہ بناتے ہیں تو آپ سورج میں ہمیشہ پیلا رنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہے یہ پیلا سورج ہے یہ پیلا سورج ہے یہ پیلا سورج ہے ٹھیک ہے کہ جسا نیوز کا کلر کونسا ہے ییلو تو اردو میں ہم کیسے بولیں گے یہ پیلا سورج ہے دوسری تصویر میں دیکھیں یہ پیلا لیمو ہے تو آپ بچوں کو موقع ملا ہوگا لیمو کو بھی دیکھنے کا تو یہ پیلا لیمو ہے لیمو کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے تو ہم روز مرہ کی بول چال میں کیسے فکرے میں کیسے بولیں گے یہ پیلا لیمو ہے یا یہ پیلے رنگ کا لیمو ہے یا یہ پیلا لیمو ہے اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ لکھا ہے یہ پیلا آم ہے آم کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیلا آم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم کا رنگ پیلا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ پیلا آم ہے آم کس کس بچے کا پسندیتا ہے پسندیدہ پھل کیلہ ہے یا عام اچھا پھر حوازہ کی بات یہ کہ کیلے کا رنگ بھی پیلا ہے تو اس تصویر میں دیکھیں یہ پیلا کیلہ ہے یہ پیلا کیلہ ہے یہ پیلا کیلہ ہے کیلے کا رنگ سبز بھی ہوتا ہے اور جب عام پکنے سے پہلے اس کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اس تصویر میں وہ والا عام لیا ہے جس کا رنگ پیلا ہے تو ہم لکھیں گے یہ پیلا میں اور یہاں ہم لکھیں گے یہ پیلا کیلہ ہے اچھا جی اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ پیلا چوزہ ہے یہ پیلا چوزہ ہے تو چوزے کا رنگ کونسا ہے شاواز بتائیے تو جی پیلا تو ہم کیسے بھی سے لکھیں گے یہ پیلا چوزہ ہے اور اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ پیلا پھول ہے یہ پیلا پھول ہے اس انگریزی میں سن فلاور کہتے ہیں اور اردو میں سورج مکھی کا پھول تو اس کو کیا بولیں گے یہ پیلا پھول ہے تو اس پھول کا رنگ پیلا ہے تو ہم کہیں گے یہ پیلا پھول ہے یہاں اب یہ دوسرا رنگ شروع ہو گیا تو یہ ہے ہرا ہرا رنگ اس کو سبس رنگ بھی کہتے ہیں ہرا رنگ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو گرین کلر کہتے ہیں تو گرین کلر کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہرا ہرا کو لکھتے کیسے ہیں اس میں ہمائے ہمائے تین حرف ان کو استعمال کرنا ہے یہ ہاتھی والی ہے پھر رے اور پھر علیو ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا ہرے ہرے علیو را ہرا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہرا رنگ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہیں ان میں ہرا رنگ ہوتا ہے اور ان کو ان کیسے ادا کرتے ہیں اس تصویر میں یہ ہرا پھول ہے ٹھیک ہے یہ ہرا پھول ہے کہ آپ نے ایک پھول جو ہے اس کو ڈراؤ کیا اس کو بنایا اور اس کے بعد جب اس میں رنگ بھرا ہرے رنگ کا تو آپ نے ہرا رنگ جو ہے اس میں استعمال کیا تو پھر اس کے بعد آپ اپنے دوست کو کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ہرا پھول ہے ٹھیک ہے یہ ہرا پھول ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول کے اندر کس قدر خوبصورت ہرا رنگ جو ہے وہ بھرا گیا اچھا اسی طرح سے جیسے کہ غبارہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہرا غبارہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہرا غبارہ ہے تو یہ کونسا رنگ ہے اس غبارے کا ہرا جی اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ ہے یہ ہرا توتا ہے یہ ہرا توتا ہے تو اس میں آپ توتے کا رنگ دیکھ سکتے ہیں کہ توتا کس کا رنگ کا ہے ہرے رنگ کا تو اس کا کونسا رنگ ہے ہرا یہ ہرا توتا ہے یہ ہرا توتا ہے اور اس تصویر میں یہ ہرا تربوس ہے تربوس ہے وہ باہر سے ہرا ہوتا ہے اور اندر سے لال ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ ابھی وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہرا تربوس ہے اس تصویر میں دیکھیں یہ ہرا بستا ہے یہ ہرا بستا ہے آپ جیسے کسی بھی کتابوں کی دکان پر جاتے ہیں جہاں پر یہ سارا سامان رکھا ہوتا ہے بستے کاوپیاں کتابیں تو آپ سکول کے لیے اپنا بستہ خریدنے جاتے ہیں تو وہاں مختلف رنگوں کی بستے رکھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو پیلا بستند ہے تو آپ اپنے والدین سے کہیں گے کہ مجھے یہ پیلا بستا چاہیے اگر وہ ہرا آپ کو بستند ہے تو آپ کہیں گے کہ مجھے بھئی یہ ہرا رنگ والا جو ہے یہ بستا چاہیے تو یہ کیا ہے یہ ہرا بستا ہے یہ ہرا بستا ہے اور اس کے بعد اس تصویر میں دیکھیں یہ ہرا پتا ہے درخت جو ہے اس کے جتنے بھی پتے ہوتے ہیں ان کا رنگ سبز ہوتا ہے یہ ہرا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ ہرا پتا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ ہمارے پاکستان کا جھنڈا اللہ اس کو ہمیشہ بلند رکھے تو اس کا رنگ بھی سبز ہے سبز اور سفید ہے سبز زیادہ ہے ہرا زیادہ ہے تو ہم یہ کیا کہیں گے یہ ہرا جھنڈا ہے یہ ہرا جھنڈا ہے پاکستان کے پچم میں ہرا رنگ ہے اور سفید رنگ ہے اور اس میں ہرا رنگ جو ہے وہ زیادہ ہے یہ ہرا جھنڈا ہے اس کے بعد کس کی باری ہے لال رنگ کی ٹھیک ہے لال رنگ کی باری ہے تو لال رنگ جو ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریڈ ریڈ کلر اس کو ارتوں میں کیا کہتے ہیں لال رنگ تو یہ کن حروف سے مجھوڑ کے بنتا ہے لام علیف لام ٹھیک ہے تو یہ تین حروف کو ہم نے جوڑا ہے اور جو ہے یہ بنا ہے لال تو لام علیف لال لام ساکن لال ٹھیک ہے تو یہ ابھی لال رنگ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں استعمال کی گئی اس تصویر میں دیکھیں یہ لال غبارہ ہے اب اس غبارے کا رنگ جو ہے وہ لال ہے تو کیا کہیں گے یہ لال غبارہ ہے اب یہاں اس پھول کا کون سا رنگ ہے شاہ باش بتائیے تو جی لال تو ہم کیا کہیں گے یہ لال پھول ہے یہ لال پھول ہے اسی طرح سے اس تصویر میں دیکھیں کہ جیسے کہ سیب کا رنگ بھی لال ہوتا ہے تو کیا کہیں گے یہ لال سیب ہے اب یہاں بتائیے تو کہ اس پرس کا کون سا رنگ ہے شاہ باش لال تو ہم کیا کہیں گے یہ لال پرس ہے یہ لال پرس ہے اچھا اور یہ جو بچوں کی جو ہے پسندیدہ چیز ٹوپی تو اکثر جو بچے ہیں وہ اس رنگ کی ٹوپی خریدتے ہیں تو یہ کس کون سا رنگ ہے لال تو کیا پڑھیں گے یہ لال ٹوپی ہے یہ لال ٹوپی ہے اس کے بعد کون سا رنگ گباری ہے جی نیلا نیلا رنگ تو رنگوں کے نام میں اب کس رنگ کی باری ہے نیلا نیلا جسے آپ ہم دیزی میں بلو کلر کہتے ہیں اور اسے اردو میں کیا کہیں گے نیلا اس میں کون کون سے حرف استعمال ہوئے ہیں نون یہ لام اور علیف چھوٹی یہ استعمال ہوئی ہے کیونکہ نون یہ نیلا 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 رنگ اب اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ نیلا آسمان ہے یہ نیلا آسمان ہے آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ نیلا آسمان ہے آسمان کا کون سا رنگ ہوتا ہے نیلا تو ہم لکھیں گے یہ نیلا آسمان ہے یہ ایک بستہ رکھا ہے اور اس بستے کا رنگ کون سا ہے نیلا ٹھیک ہے تو یہ ایک نیلے رنگ کا بستہ رکھا ایک ایسا بستہ رکھا جس کا رنگ نیلا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ نیلا بستہ ہے یہ نیلا بستہ ہے نونیے نیلا ملیف لا نیلا یہ نیلا بستہ ہے اور اسی طرح اس تصویر میں دیکھیں یہ نیلا پانی ہے یہ نیلا پانی ہے پانی کا رنگ یہاں کون سا نظر آ رہا ہے نیلا نونیے نیلا ملیف لا پیلیف با نون چھوٹیے نی پانی یہ نیلا پانی ہے یہ نیلا پانی ہے جی بیٹا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ تو آج ہم نے کون کون سے رنگوں کے بارے میں بات کی پیلا ہرا لال اور نیلا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ جیسے ہی رنگ یہ دیکھیں گے کہیں تو آپ فورا پہچان جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی